کیا آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوگا ہے کیا آپ بھی وائز بھی یوز کرتے ہیں اگر آپ وائز بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہوگئے وائز پیل کیا ہوتا ہے اس کے کچھ ایمپورٹن سیٹنگ جو چیز کے کچھ ایمپورٹن سیٹ اپ پیج ہوتے ہیں کچھ ایمپورٹن بٹن ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت دے ہوگا ہلو گائی ڈیسے زیدہ یو سمار ٹیکنٹ ہو چاہم نے کچھ نام دی گائی اس ویڈیو میں آپ کے لئے وائی فی روٹر سیٹنگ کے لئے ایک اہم ٹرک لے کرنا کہ آپ وائی فی روٹر کی کیسے ایزی سیٹنگ کر سکتے ہیں سیٹنگ کو جاننے کے لئے کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو کو دور لائک کر دیں تاکہ میں مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو آگے لاتا رہا ہوں تو پریز میری ویڈیو پور باز کریں جی تو گائیز وائی فی روٹر سیٹنگ میں سب سے پہلے ہم جانے گے کہ اس کے جو وائی فی روٹر کے جو بیک پہ اس کی کچھ امپورٹنٹ بٹنز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے پاور ہو گیا وین ہو گیا لین بٹن اور اس کے علاوہ یہ جو لین پورٹ اور وو پی ایس وغیرہ یہ ان کے استعمال کیا ہوتے ہیں اور یہ کس کے استعمال ہوتے ہیں یہ کس چیز کے مخفف ہیں ہم سب سے پہلا میں اس کے بارے میں جانے کہ یہ ہوتے کے ہیں ڈیو پی ایس ورسیٹ کے مخفف کے ہیں یعنی کہ ان کا استعمال کیا ہے گائیز وائی فی روٹر پر جو ڈیو پی ایس لکھا ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے وائی فی پروٹیکٹڈ جو ہے یعنی کہ سیٹ اپ یعنی کی وائی فی پروٹیکٹڈ سیٹ اپ اور اس کے یہ پین میں بھی ہو سکتا اور یہ بٹن میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے ری سیٹ کریں تو اگر بٹن ہے تو آپ بٹن کو پریس کریں گے تو اگر یہاں پہ پین کا اوپشن ہے تو گائیز آپ آٹھ سیکنڈ کے لیے یہ پین پرس کریں گے اس کے بعد یہ آپ ایسلی ری سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو یہ بینہ پاسپرٹ کے بینہ پاسپرٹ لگائے آپ وائی فی روٹر کی جو سیٹنگ وغیرہ یعنی وائی فی آپ اس کو کوڈ لگا کے دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پاسپرٹ بھی نہ لگا ہوں اور پاس انٹرنیٹ بھی کنیکٹ ہو جائے فرض کریں کہ آپ کا دوہرہ آ جاتا ہے اور وہ آپ سے پاسپرٹ لگانے کو کہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پاسپرٹ نہ لگا دیں تو آپ اسے اس کے موبیل وائی فی سیٹنگ میں جائیں گے وہاں جب مور میں کلک کرنے کے بعد آپ وہاں پہ وائی فی سیٹنگ بھی جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ کنیکٹنگ کریں گے یا وائی فی روٹر کی بیک پہ جاگر پین ہوا تو پین کی صورت میں آپ اسے پریس کریں گے اور اگر بٹن ہوا تو آپ ڈبلی پیس کو بٹن کی شروع میں پریس کر کر رکھیں گے اور دبا کر رکھیں گے جیسی آپ دبائیں گے تو کچھ دیر کے بعد آپ کا دوست کے موبائل میں آپ کا وائی فی کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ بھی بینہ پاسپر پتہ ہوگی وائی فی روٹر شیٹنگ میں اگلی جو چیز ہے وہ ہے وین اور لین وین مین وائیڈ ایری نیٹ ورین مین لوکل ایری نیٹ ورک دوستو اگر آپ اپنے علاقے میں یا اپنے ایریا میں کوئی بھی ایک وائی فی ڈی نیٹ ورکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو کیبل ہے اسے وین میں کنیکٹ کرے گے یعنی کہ وائیڈ ایری نیٹ ورکٹ یہاں پر آپ اپنی کیبل کنیک کریں اس کے لعem اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزریا کمپیوٹر یا لیپٹاپ کے ساتھ انٹرنٹ کنیکٹ کریں تو آپ لین پورٹ میں دار کنیکٹ کریں گے اور دوسرا پی سی یا لیپٹاپ میں کنیکٹ کریں گے جیسی آپ کا نیٹ لیپٹاپ میں چل جائے گا اور آپ کو وای فی کوڈ وغیرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تو اگلی سیٹنگ ہے وای فی پاسفورٹ اور نام کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں وای فی ڈوٹر کے اوپر آپ نے جونس ابھی نام لکھا ہوتا ہے جو ہم نے گھٹاپ اپنے دیا ہوتا ہے اس کیلئے گئیو کو دیکھیں گائی اپنا موبائل کہ اوپر آپ کو وای فی کنیکٹ اوپر پریس کریں جو پرس کرنے کے بعد آپ کو جونس ابھی وای فی کا نام ہے اس کا ایڈوانس سیٹنگ بھی جائیں یا اس کو پرس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو آیا رہے گا اور اس کو کاپی کریں اپی اڈرس کاپی کرنے کے بعد آپ دوبارہ کروم میں جائیں یا گوگل وغیرہ میں جائیں چاہے وہ موبائل میں بھی ہو سکتا ہے یا لیپٹا میں وہاں پہ آپ اپنا جو ہے یہ آئی پی ایڈرس پیسٹ کریں آئی پی ایڈرس پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو جو آئی پی روٹر جو جون سا بھی ابیوز کر رہے ہیں چاہے بوٹنڈا یا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی آپ سیٹنگ آپ کے سامنے اس کا جو پاپ آف سامنے آجے گا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ وای فی نیم اور پاسورٹ شو ہو رہا ہے تو آپ اپنے مزید سے اپنے اس وائ فی نیم جو ہے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور پاس میں رکھا ہوتی میں پاسورٹ چینڈ کر رہا ہوں میں نے ہو جیسے ہی میں نے اوکے کیا ہے تو اوکے کرنے کے بعد یہ پورا ہی سیو ہو گیا ہے اور میرا ایزی میرا وائ فی اور پاسورٹ یہ اس کا چینج ہو گیا ہے تو ہم کتنے کے اسانی سے اس کا پاسورٹ اور وائ فی چینج کر سکتے ہیں صرف آئی پی ایڈرس کے مطلب دوستو اگلی سیٹنگ ہے کہ آپ نے اپنے وائ فی روٹر میں یا اپنے وائ فی میں کنیکٹڈ کلانٹ لسٹ کیسے چیکنے یعنی کنیکٹڈ ڈیویس کا کی کیسے پتہ چلانا ہے تو یہ بہت یسانی سے آپ پار سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے کنیکٹڈ وائ فی کو لانگ پریس کریں اور لانگ پریس کرنے کے بعد آپ گو ٹو وائب سیٹنگ میں جائیں یا آئی پی اڈریس کاپی کرنے کے بعد اسے آپ کروم میں یا کسی لیپٹاپ میں یا موبائل میں موبائل کے کروم بروزر میں پیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ کی جو کنیکٹڈ ڈیوائس ہے وہ اوپن ہو جائے گی دیکھیں ہاں بھی میری کنیکٹڈ ڈیوائس اوپن ہو گئی ہے کنیکٹ ہاں ساری سیٹنگ آ جائیں گے اس میں ایڈوانس سیٹنگ بھی ہو گی یا ڈریکٹ وائلیس سیٹنگ بھی ہو گی تو آپر میں یہ وہ ٹری ڈاٹس یہاں پہ ہیں تو گائز آپ ان ٹری ڈاٹس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جائے سکتے ہیں لائی سیٹنگ بینڈ آئی سیٹنگ پہ کلک کریں بینڈ ویس سیٹنگ پہ کلک کریں لیکن کلانٹ لیس ڈیٹ سکتا ہیں کہ میرے پار تین چاہر ڈیوائس میں جو کنیکٹڈ ہیں اب میں چ دیکھے اور اس کے بعد میرے پلیکز کو ریموو بھی کر سکتا ہوں تو آپ اس طرح آپ اپنے پلائنٹ لسک کو ایڈٹ اور کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس بات پر گوھر کریں کہ آپ اس بینٹ ویس سیٹنگ میں آپ پیرن کنٹرول سیٹنگ میں جا کر آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کو کس وقت ہمیں انٹرنیٹ دینا ہے اور کس وقت ہمیں انٹرنیٹ ان کا بند ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ ہم بہت سی سیٹنگ جاتے ہیں یعنی کہ ہم کلائنٹ لسکو کنٹرول کرنے کے لئے اکمال کر سکتے ہیں جا جاتے ہیں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پر دور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہارانوالی ویڈیو آپ کو ملکی رہے اور میں اس طرح کی مزید ویڈیو آتیم سکتے ہیں